چناؤ منچ چناؤ منچ خلاف آپ کو بھی پچار کریں گے بھئی تیرہ مہینے کا آندولنگ چلانے کے بعد میں دیش کی جنتہ کو یہ بتانا پڑے کہ ووٹ کس کو دینا ہے تو اس کا مطلب ٹریننگ کچھی رہی کچھ آپ کھل کے کہہ دیجئے مطلب بتا تو دیا نے اگر تیرہ مہینے کی ٹریننگ میں دینے کے باوجود بھی کوئی پاس نہیں ہوا تو دھکے سے پاس تو یہاں ہوتا نہیں بھئی یہاں تو اورجنل پاس ہوتا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی بی جے پی کے خلاف آپ ہیں ہم نے نہیں کہا یہ تیرہ مہینے دیش میں آندولنگ چلا اور اس کے بعد میں بھی یہ بتانا پڑے گا کہ آندولنگ کیوں چلا اور اس میں گریس مارکس دے کر اس کو پاس کرنا پڑا تو اس کا مطلب پڑھانے والے وہاں پہ وہ کمجور تھے نہیں نہیں آپ لوگ کی ٹریننگ تو پکی تھی تو پکی ٹریننگ ہے تو جنسل پر بتا ہے بھئی ادھاپک جی کھل کے نہیں بتا رہے لیکن بتا کیا نا ادھاپک کوئی نکل نہیں کر باتتے آپ کی طرح کہ پہلا کوشن دے دی ہے پھر اسی وہی سوال ان سے پڑھ جگہ ایسا ہمارے ہاں بھی نہیں ہوتا نہیں تو چلی ٹھیک ہے آپ نے کم میں زیادہ کہہ دیا ہم سمجھ گئے ٹھیک لیکن پھر لوگیں کہیں گے وہ اندولن تو کیندر کے خلاف تھا اب تو یو پی میں چناب ہو رہا ہے اور ہم کیا کچھ کہہ رہے ہیں یہاں پہ آدھے ریٹ میں فصل بیچ کے ووٹ جس کو جہاں دینی ہو دے سکتا ہے لیکن آپ کی لائن تو پھر جو سیود کسان مورشا کی لائن ہے اس سے علاقے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بلکل غیر راجنیتک ہیں ہمارا کوئی چناب سے لیے نہیں اور ہم کیا چناب سے بات کرے ہیں بھئی یہاں کوئی وہ ایلیکشن کمیشنان تھوڑا وہ فصل خرید رہا ہے ایلیکشن کمیشن فصل نہیں خریدتا فصل سرکار خریدتی ہیں اور آدھے ریٹ میں اپنا باجرہ مکہ تحان یوں فروق آباد کا آلو اپنا آدھے ریٹ میں بیچ کے کسی کو ووٹ کہاں دینی ہے وہ دے لگا ملہب ہم بتائیں گے کہ ووٹ کہاں دینی ہے چلیے ٹھیک ہے تو کسان کی بات کریں کسان کی بات کرو آپ مجھے بتاؤ کسان کی مددے کیا ہیں کسان کا ایک ہی مددہ ہے انیس سو سٹھ سٹھ کو آدھار ورسمان کے فصلوں کے بھاو تیہ کر دو گہوں کا بھاو انیس سو سٹھ سٹھ میں چھنتہ روپے کوئنٹل تھا اور سرکاری کرمچاری کی سیلری ستہ روپیہ تھی وہ ایک مہینے کی سیلری میں ایک کوئنٹل گہوں نہیں خرید سکتا تھا آج ایک مہینے کی سیلری میں ایک کوئنٹل گہوں کے دام دے دو وہ ایک ہی مددہ ہے فصلوں کے واجب دام دے دو فصلوں کے واجب دام نہیں ہے سونا دو سو روپیہ تولہ تھا تین کوئنٹل گہوں بیچ کے ایک تولہ سونا خرید سکتے تھے بھٹے کی جو اول ایٹھ ہیں جو برک ہیں وہ ایک کوئنٹل گہوں میں ڈھائی ہزار آ سکتی تھی آپ دے دو حساب تو کرنے والا کوئی ہے نہیں بھائی دیکھو قیمتیں کم ہیں کسان کی جو فصلے ہیں اور باجار بہت اوپر بڑھ گیا سوامی ناثن کمیٹی کی ریپورٹ کو یہ لے کائے اپنے گھوستنا پتر میں کہا سوامی ناثن کمیٹی کی ریپورٹ کو لاغو کر دو تو گیہوں کا بھاو آج بھی تین ہزار روپے کوئنٹل ہو جائے گا ایک ہزار روپے بڑھ جائے گا اس کی خرید کی گارنٹی دے دو کسان کے علاوہ سب کے آمدن بڑھ گئے کسان کی جو بھومین کسان جو گاؤں میں مجدور ہیں جو پسو پالن کا کام کرتا ہے اور اس طرح کی مہلائے ہیں کہ جو انپڑ مہلائے ہیں دو پسو بہند کے اپنے گھر پر دودھ بیچ کے گوجارہ کرتی ہے ایک دودھ کی پولیسی لے گا آری بھار سرکار باہر کی کمپنی ڈیری پروڈیکٹ دیس میں بھی کہ گا باہر کی کمپنی کا پورا دودھ کا ویو سائے ختم ہوگا جو مجدور ہیں وہ اور جادہ مجدور بن جائیں گے ان کے پسو بھی کہیں گے پون نوپ سے تو یہ ساری جو پولیسی ہیں بھارہ سرکار باہر کی کمپنیوں کو لے کر آ رہی ہے جس سے ہمارے یہاں پہ پوری بیروجگاری فیل لے گی اس سے نقصان ہوگا ان چیزوں پہ بات چیت کرنا نہیں چاہتی سرکاریں سرکار سے لوگی کہتے ہیں کہ کسان آندولر میں آپ کی بھومکا چلیے ٹھیک ہے آپ کسان آندولر کی خلافتے ایک مدہ تھا اب وہ مدہ حلوہ تو آپ نئے نئے مدے ڈھونڈ رہے ہیں کیونکہ بس بجے سرکار کی خلافت پچھے رہی ہے وہ تو ایک آنے والی بیماری تھی تین قانون ان بیماری کا پتہ چلے گا اس کی پہلے روک تھام کر لی روک تھام کر گی وہ رک گی لیکن کسان کی بیماری تھوڑا ختم ہوگی بھئی کون سی بیماری ختم ہوگی وہ بتاؤ جو چھٹا پسو ہیں وہ پورے کھیت کو برباد کر رہے ہیں آج وہ جمعہ داری کس کی ہے تو اس کے لئے جو یوجنہ چلا رہا کی یوگی سرکار یہاں سے فنڈ جاتا ہے وہ کہاں فنڈ جا رہا ہے اس کی جانکاری کر لو دیکھو دیس پون اپسے بندھنم آ گیا اس کو باندھ لیا یہ موقتی چاہتا ہے یہاں پہ کوئی مانے کسی کے نہیں رہے لوگ تانترکے دیس میں کوئی مانے نہیں ہے ساری سنستاؤں پہ ایویدھنک طریقے سے قبضہ ہو چکا ہے کیمرہ کلم پہ بندھوکا پہ رہا ہے کیا مجبوری آپ کو بھئی یہ دکھانے کی آپ کس کا پرچار کر رہے ہو کیا مطلب یہ کیا دکھا رکھا ہے یہ دیس پہ چلتا ہے یہ کیا دکھا رہا ہے اوپر دیکھیں کیا لکھا ہے کوئی عدکار نہیں ہے ہمارے میمانے آپ اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں ایک سکتے ہیں تکہت صاحب منجھ کا دروپیوگ نہ کریں آپ آپ دروپیوگ کر رہے ہیں منجھ کا وہ کیا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں یہ نچہ کیا ہے یہ مندیر اور مسجد کا مدہ کاؤں سایا مندیر بھی ہے مسجد بھی ہے اس میں ایک چیز نہیں ہے یہ آپ سہیل کریں گے یہ ایک سکنٹ ایک سکنٹ ایک سکنٹ ایک سکنٹ یہ آپ نیتا بن لو اور کہو کہ میں پولٹیکل پارٹی میں ہوں ہم نہیں ہیں نیتا یہ آپ جیسے لوگ مدہ بناتے ہیں مندے بزر کا مدہ پارٹیاں بناتی ہیں راجلیت کے پارٹیاں بناتی ہیں مدہ ان سے کہیے دیش کی سرکاریں جو کام کر رہی ہیں وہ یہ کسان کا مدہ بناتی ہے ہمارا چل رہا ہے اگر ہم یہ آپ آئے تو کہنا کھاک ہے ہمارا اس کو کسان میں بات کرتے کرتے آگئے آپ آئے انتو مسلمان پہ میں آپ سے کسان کی مدہ کی بات کر رہا تھا میں آپ سے چھٹا پشو کی بات کر رہا تھا آپ کر رہے تھے ارے تو یہ پڑھئیے نہ اوپر کیا لکھا ہے کیا لکھ رہا ہے اوپر چال پڑھئیے کسان کا مکھ منتری کون آپ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں میں ہوں گا نہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے پورے دیس ہم نے کسان کا نیتہ سمجھ کے بلایا آپ پولٹیکل پارٹی کی نیتہ کی طرح بات کر رہے ہیں میں آپ سے کسان کی مدہ بات کر رہا تھا آپ بات کر رہا ہے کسان کے مدہ ہاں تو آپ کیوں ایسے کیسے چھلا ہے آپ کیا طریقہ بات کرنے کا میں بھی ویسٹن یو پی کا یوں ٹھیک ہے صاحب جو پڑھا جو پور ٹاپک آپ کے لئے وہ ہے کسان کا مکھ منتری کون ارے وہ ہے ٹاپک آپ کا یہ پورے دن رہے ہیں یہ پورے دن نیچے رہے گا آپ لگا لو بھئی تو آپ سننا نہیں چاہتے میں آپ کی منمانی تو نہیں چلنے دوں گا آپ میرا میمان ہیں آپ کا سممان ہے سواگت ہے لیکن ایسے تو نہیں آپ کر سکتے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوا چھٹا پچھو کی بات کر رہے تھے میں نے آپ سے یہ پوچھا سرکار نے یوجنہ چلائی ہے آپ نے کہا یوجنہ کاغٹ بتائیے نہیں جاری نیو جنہ کہاں جاری ہے یوجنہ بتاؤ یہ جاننے کے لئے تو آپ کو بلایا آپ کو بتاؤ رہنے کہ یوجنہ نہیں جاری گاؤں میں یوجنہ کہاں جاری اس کا دکھا دو بھئی لکھناو سا یوجنہ کہاں جاتی ہے کس کے وہاں پہ جاری ہے جو بی جے پی کے رارہ سچ کے لوگ ہیں ان کے گھروں پر جا رہی ہو پوری یوجنائیں وہ نراشت پشووں کے لیے جو آج سے وہ بنا رکھیں جو جا رہی ہے ان کے گھروں پر جا رہی ہے اور چھٹا پسو کھیت میں چھٹا پسو کھیت میں یوجنائیں ان کے گھر پہ ہیں ساری جمبیتیں ان کے نام پالات ہیں آپ دکھوا دو اب یہاں تھوڑی دیر پہلے آپ سے جسٹ پہلے بی جی پی کے پردیش عدیق شاہب ہیتے ہیں وہ بہت دعوے کر رہے تھے کسانوں کے لیے کیا 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 ان سے سوال یہ ہوگا کہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ سے کسان ناراض ہیں انہوں نے کہا ہم سے کسان کس بات کے لیے ناراض ہوگا کسان کو پہلے گاؤں میں بجلی نہیں مٹتی تھی 24 گھنٹے بجلی مل رہی ہے اریانے کا ریٹ بجلی کا پندر روپی آس پاور ہے یہاں پہ 175 روپی آس پاور ہے بارہ گناہ کا انتر ہے یہ گاؤں کے لوگ ان سے کوششن کرتے ہیں تو اس کا جواب دے دوے بانا گر انتر ہے اریانہ میں بھی اسی ویچار دھارہ کی پارٹری کی سرکار ہے اور یہاں پہ بھی وہی ہے یہ کہیں سٹینڈ نہیں کر رہے یہ صرف دھوکے باجی سے جال ساجی سے اس سے یہ چناؤں جیتنا چاہتے ہیں ہمارا چناؤں سے کوئی مطلب نہیں ہے ہم چناؤں سے الگ ہے پون نپ سے یہ تو نہ کہیے اب آپ کی چناؤں سے مطلب نہیں ہے نہیں ہمارا کیا مطلب چناؤں سے ہم تو چناؤں سے الگ ہیں ہم چناؤں سے ووٹ اپنی فصل آدھے ریٹ میں بیچ کے بجلی کے بارہ گناہ ریٹ دے کے جس کو جہاں اوٹ دینی ہے وہ دے سکتا ہے ہم نہیں کہتے کسی کو تو یہ جو ایک لاکھ وہ کہتے ہیں ہم نے ایک لاکھ روپیہ کا کرز کسان کا ماف کیا ہم چھہزار روپیہ چھوٹے کسان کا ایک لاکھ روپیہ تک کا کرز ماف کیا جھوٹ بولنے میں تو یہ پارٹی وہی نمبر ایک ہے اس کو گولڈ میڈل جیت گئے نہیں ہوا یہ کان جھوٹ بولنے میں نمبر ایک ہے گولڈ میڈل جیت گی کرزہ کسان پہ ہویا کیوں ہے ان کو چینجنگ کرنے پڑیں گے کسان کے ریڈٹ کارڈ کسان ایک دن کے لیے جمع کرتا ہے ایک لاکھ روپیہ اگر اس نے لے رکھا ہے وہ دس ہزار روپیہ شوکار سے لے گا یا بینک منیجر سے لے گا ایک رات کے لیے دس ہزار روپیہ کسان ایک لاکھ پہ انٹریس دیتا ہے ایک لاکھ روپیہ پہ دس ہزار روپیہ وہ تین سو پرسنٹ کا انٹریس دیتا ہے اس میں کوئی شنسود انوسمہ نہیں کیا جا رہا ہر چناؤں میں ہر پارٹی کہتی ہیں کسان کا کرز ماف کریں گے تو کیا ہر بار ایسا ہی ہوتا ہے کہہ رہا ہے کہ یہ ایجنڈے میں اب آیا ہے کسان آندولن کے دوران یہ ایجنڈے میں ساری پولٹیکل پارٹی کسان کا نام لینا شروع کر رہا کوئی ماف نہیں کر رہا چالیس ہزار کے کروڑ کے کر رہا کیوں ہیں یہ میں آپ سے سہمتوں کی پہلے بات تو یہ ہو نیچے کہ کرزہ ہو کر رہا ہے کسان کرزہ ہو کر رہا ہے فصلوں کے ادام سے یہ کہتے ہیں کہ ہم چھے ہزار روپے دے رہے ہیں کسان کو اب ایک کسان نے چالیس کوئنٹل دھان پیدا کر رہا اور وہ آٹھ سو سے نو سو روپے ہزار روپے سستہ بھی کیا تو اس کا سستہ بھی کیا تیس ہزار روپے اس کا لوس ہویا اگر اس نے آٹھ سو روپے کا وہ کرا ایک ہزار روپے بچھار چالیس کوئنٹل میں چالیس ہزار روپے اگر نقصان چھے جار انہوں نے دے دیئے تو بتیس تیس تیس پہتیس جار کا تو نقصان اس کا ہویا اس کی بھرپائی کون کر رہا آپ فصلوں کے دام دے دو ایم ایس پی گارنٹی کانون دے دو سیٹو پلس فیفٹی والا فارمولہ دے دو اس کانون کب ہوا کیا ابھی نہیں ہویا اس کے لیے اکتیس تاریک میں ہمارا پردسن ہے جو بھارت سرکار نے جو وعدہ کیا تھا وہ انہوں نے پورا نہیں کرا اکتیس تاریک میں ڈی سی ڈی ایم اور ڈی ایم انہوں کے ہاں پر پردسن ہمارا ہوگا جو اس پہ گارنٹی کانون بننا تھا وہ انہوں نے کمیٹی نہیں بنائی آپ کہہ رہے کہ وہ کام پورا ہوئے اگر نہیں ہوا تو جیسا آندولن چلا تھا ابھی ایک دن کا رہے گا اور اس کے بعد پہ ہم پورے دیش برمہ جائیں گے کیونکہ چناؤ منچ پر آپ آمنتری تھے ہیں تو جو گنے کا مددہ ہے اس کو لے کر کہ یہ سرکار خوب پرچار کر رہی ہے کہ ہم نے اتنا بھگتان کیا جتنا پچھلی دونوں سرکاروں نے مل کر نہیں کیا گنے کا ریٹ بڑھا ہے نہیں بھگتان زیادہ کر دیا یہ تو آپ بھی پوچھ سکتے ہو نہیں گنے کا ریٹ بڑھا نہیں اور بھگتان زیادہ کر دیا تو کہاں سے کر دیا پہلے سال وہ کہتے ہیں ہم نے دس روپے کنٹل بڑھایا تھا پانچ پہ سال میں 35 روپے تچیس روپے شاید بڑھایا ٹوٹل پہتیس روپے پہتیس روپے بڑھایا آخلے سیادہ ہم نے پہتیس روپے بڑھایا ماہ یا وہ تینے ایک سو بیس روپے بڑھایا انہوں نے پہتیس روپے پڑھانے کے بعد میں سب سے جہتے بھگتان کر دیا کون سا فارمولہ ہے بھئی ان سے جرہا کاغ جوپے تو نکلوا لوں جھوٹ بولنے میں نمبر ایک پہ ہے نہیں وہ کہتے ہیں جو سالوں سال پینڈنگ پیمنٹ رہتی تھی کسان کی وہ پیمنٹ ہم نے گلت چیز کر رہی اب دوسرے پارٹی کی سرکار کسی کی آجئی ہو مارچ کے بعد میں دس ہزار کروڑ روپے فیر بھی رہے گا اور وہ کہلے ہم نے بھگتان کر دیا مدہ یہ ہے کہ چودہ دن میں گلنے کا بھگتان ہوتا ہے چودہ دن میں گلنے کا بھگتان ہوتا ہے تو آپ چودہ دن میں گلنے کا بھگتان کرو ایشو یہ ہے ہم تو پانچ دن میں آج کے ریٹ میں پانچ دن میں دوسرے کروڑ روپے کا گلنہ ہر روز دوسرے کروڑ روپے کا گلنہ سگر فیکٹری ہو دیتے ہیں پانچ دن میں ایک ہزار کروڑ روپے کا گلنہ ہم سگر فیکٹری ہو دیتے ہیں اگر وہ چودہ دن میں بگتان ہوگا تو روٹین میں آ جائے گا نہیں وہ تو گنہ منتری کے دعویٰ کر رہے ہیں گنہ منتری سے ایک سیزن کے بھی بارہ سے سولہ دن کے اندر پیمنٹ ہو رہی ہے جھوٹ بولیں گنہ منتری سے یہ کر لو کہ انہوں نے جو پچھلے سال گنہ ڈالیا تھا اس کا بگتان ہو گیا گیا اگر گنہ منتری کا بگتان ہو گیا تو پورے پردس کا ہو گیا بگتان گنہ منتری سویم کا جو اس کا گنہ ڈالیا اس کے بھائی نہ ڈالیا اس کے پریوار نہ ڈالیا اس کا بگتان ہو گیا گیا پچھلے سال کا اس سال کا نہیں پچھلے سال کا ابھی فروری مارس تک کا ان کا بگتان ہویا ہے فروری کا آپ کہہ رہے ہیں ایک سال پیچھے چل رہا ہے ایک سال پیچھے چل رہا ہے آپ بوجھ روڑا گنہ منتری سے نہیں تو یہ یہ پریشانی کسان گنہ کسان کی خاص طور پر پسچی مکتر پردیش میں نہیں پورے پہلے سے یہ پہلے سے ہے ان کے دور میں زیادہ ہوئی ہے یا کم ہوئی ہے ин کے دور میں پہلے سے بھی رہی اس میں کچھ بہتری بھی نہیں ہوئی اس بار اس میں کوئی بہتری نہیں ہوئی جو روٹین پہلے سے چل رہا وہ یہ پہلے کچھ ٹھیک تھا مہیاواتی والے ٹائم پہ کچھ ٹھیک رہا اخلے کے ٹائم پہ اسے کچھ ٹھیک رہا آپ کے والے میں کچھ فیکٹری آن ایسی ہیں کہ ایک سال کا وہ کچھ فیکٹریوں کے نام گناتے ہیں چینی ملو پر ہم نے ان کے ریکووری کرائی ہے بجاج شکر بھی لے بجاج کا نام لیتے ہیں بجاج کا ہے موڈی والے ہیں اور ہے کہیں فیکٹریہ ہیں ایک سب آخری کچھ ایک سوال آپ کے لیے ایک کانٹروورسی ہوئی پیچھے اس پر میں آپ کا پرتکرہ چاہوں گا پھر وہی چناوی بات میں کر رہا ہوں نریش جی کا ایک statement آیا تھا انہوں نے کہا کہ یہ جنبیت بارے ان کا ساتھ دو بھئی جو لوگ گھر پہ آتے ہیں وہاں آپ کے یہاں پہ بھی سارے پالٹی کے لوگ آپ کے منج پہ بٹھے ہیں آپ کے یہاں آتے ہیں تو آپ اس کو یہ تھوڑا کہتے ہو کہ ہم آپ سے بات نہیں کریں گے اس سے نہیں کریں گے وہاں پہ گھر وہ کھا پنچات کا گھر ہے وہاں پہ سب جاتیاں وہاں پہ رہتی ہے سب لوگ پولٹیکل پالٹی کے لوگ وہاں پہ آتے ہیں ایک پولٹیکل پالٹی کا یہاں بٹھا دوسرے والے کا دوسرے جگہ بٹھا اسی گھر میں وہ ایک جگہ بھی نہیں آتے بھی ایک جگہ بیٹھ بھی آتے ہیں تو سب یہی تو کہتے ہیں انہوں کو کہ جاؤ سب ساتھ ہی میں ہی ہیں سب ساتھ کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سب ساتھ میں ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا تو پھر ان کو اگلے دن یہ کیوں کہنا پڑا کہ میں زیادہ بول گیا تھا ہم نے یہ کہا کہ ایک وچار دھارہ کے لوگ ہوں گے وہاں پہ ہجار و آدمی ایک طرح کے آگے تو انہوں نے کہا پہ جاؤ اپنا کام کرو ہم تو سب ساتھ ہی ہیں چلو اپنا کام کرو سنجیب بھالیاں جی کی فوٹو جو آئی تھی وہاں بھی سب آتے ہیں اس سے کوئی پر بھائی پڑا گیا وہاں پہ سب لوگ آتے ہیں وہاں پہ بھی بھی روز جا رہے ہیں کوئی آپ پارٹی کے جائیں گے کوئی دوسرے والے جائیں گے کوئی کونگریس والے جائیں گے سماجواتی والے جائیں گے لوگدر والے جائیں گے بی جی پی والے بھی جائیں گے آج بھی جا رہے ہوں گے تو وہاں پہ جاؤ وہ سارجنک گھر ہیں اس گھر میں کوئی پولٹکس نہیں ہے وہاں پہ سارجنک گھر ہیں کھا پنچات کا گھر ہیں سب لوگ جانے چاہیے وہاں پہ اور جس قسم کی چناوی بیانوازی ویسٹن یوپی کو لے کر کے ہو رہی ہے اور کوئی اسی بیس کہتا ہے کوئی کہتا ہے کہ اسی جنہ والے ہیں اسی جو ہیں اسی جو ہیں یہ موڈل نہیں چلنے کا اس میری بات پر بھی ہو رہا ہے اسی جو ہیں وہ تو سمیدان ماننے والے ہیں اور بیس وہ ہیں جو جنہ کو ماننے والے ہیں وہ موڈل ان کا چلگا نہیں وہ موڈل پرانا ہو جگا بیس سال پرانا موڈل ہے وہ گاڑی ان کی سٹارٹ ہونے والی نہیں ہے گاہوں کے لوگ تیار بٹھے یہ جیسے ہی اس کو دھکا مارنگ ریسٹارٹ کریں گے وہ ترنت اس پر پانی ڈال لیں گے وہ اس کو جلنے نہیں دیں گے تو جاٹ مسلمان مالا جو نائنگل چلایا جا رہا ہے جاٹ نہیں ہے نہ ایک جاتیاں ہیں وہ مددہ چلے گا ہی نہیں کتنا ہی اس کے آلڈنگ لگاؤ کتنا ہی چلاؤ کتنا ہی چلاؤ بیس سال پرانا کھٹا رہا گاڑی ہوگی نیا موڈل لے کانا پڑے گا وکاس کا اس کو لے کانا پڑے گا ہسپٹل لے کانے پڑے گا اسکول لے کانے پڑے گا یہ لے کانا پڑے گا وہ موڈل چلے گا ہی نہیں تو اب اچھی بات کریں لیکن جات پات پہ بوٹ پڑتے ہمارے ہیں یہ تو سچائی ہے گروہ لوٹ جات پات پہ گروہ لوٹ ہوگا کیا نہیں ہوگا میں تو یہ پوچھا آپ سے ہم بتا تو ریز کے ریزلٹ تو آ جائے گے یہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دیش کا ہوم مینیسٹر گھر گھر پرچے بانٹ رہا وہ سٹارٹ نہیں ہوگا موڈل پرانا موڈل لے لیا اب تو الیکٹرونک گاڑی کی بات کر رہے ہیں آپ پرانا کھٹا رہا موڈل لے کر آپ پیٹ گاڑی لے کر اسی کو دکھا رہے کہ اس میں سے جائے گھاس پوس میں سے پانچ سال لوگ کو پڑی رہی اس میں سے کٹی کر رہے اس پر پینٹ کر رہا اور اسی کو یہ آپ بڑیا مرشری جی بتا رہے اب تو الیکٹرونک کار آگی اسی کے پمپ اور اسی کے چارجنگ پوئنٹ بننے لگ رہے اس کی بات کرو گے وکاس کی بات ہوگا تو چلے گا یہ دیش کی جنتہ یوہ نہیں ماننے گا بڑے اچھی بات ہے ٹکیٹ صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں آکر یہاں اقیقت میں ہو جائے تو بہت بہت دھنیبات ہوگا ہمارے من چپارنے کے لئے بہت دھنیبات ہوگا انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لئے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر